موسیقی 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 برطانوی میڈیا میں واتنور کے متبادل کے طور پر وسیم خان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک برطانوی اخبار نے وسیم خان کو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا متوقع امیدوار بھی قرار دے لیا ہے ایک برطانوی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق وسیم خان انگلیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے حدے کے لیے ممکنہ امیدوار ان میں سے ایک ہے خبر میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ وسیم خان کو ایک اور انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ سے بھی آفر ہے تاہم پی سی بی کے سابق سی ای او انگلینڈ میں قیام کو ترجیح دے گے واضح رہے کہ وسیم خان کو دسمبر 2018 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایم ڈی اور بات میں سی ای او مقرر کر دیا گیا تھا اس سے کب وہ انگلینڈ میں لیسٹر شائر کاؤنٹی کے سی ای او کے ساتھ ساتھ انگلینڈ ڈومسٹک ایک اکٹ میں بہتری کے لیے بنائے جانے والے ورکنگ گروپ کے بھی سربرا تھے ان کی پاکستان آمد کے موقع پر برطانوی میڈیا میں کہا جا رہا تھا کہ وسیم خان ایک روز انگلینڈ میں اہم ذمہ داریوں کے لیے واپس آ سکتے ہیں آج کے سپورٹس راؤنڈ اپ کی تیسری خبر ہے کامیک رکٹین کے سابق کپتان شرہ ملک کے بارے میں جو گیارہ ہزار ٹی ٹونٹی رنز بنانے والے پہلے ایشین بیٹس مین بن گئے ہیں انتالیس سالہ شرہ ملک نے یہ سنگے میل جمعیرات کو نیاسنل ٹی ٹونٹی کپ میں سنٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے درمیان میچ کے داران چھبیس رنز کی انہیں کھیل کر عبود دیا شرہ ملک کو میٹ سے قبل گیارہ ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے بارہ رنز درکار تھے پاکستانی آل راؤنڈر یہ کا نامہ انجام دینے والے نہ صرف پہلے پاکستانی بلکہ ایشیای کریکٹر بھی ہیں ان کو گیارہ ہزار رنز بنانے والا پہلا غیر کیریبین کریکٹ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ شرہ ملک سے قبل یہ کا نامہ صرف دو ویسٹن انڈین کریکٹرز نے بھی انجام دیا تھا کرس گل پہلے اور کیرون پولارٹ دو فرے نمبر پر ہیں شرہ ملک مجموعی طور پر یہ سنگی میل عبود کرنے والے دنیا کے تیسرے کریکٹر ہیں سن 1999 میں اب تک کریکٹ میں ایکٹیو رہنے والے شرہ ملک دنیا کے ان دو کریکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے چار مختلف دہائیوں کے داران انٹرنیشنل ٹنکر کھیلی چار سو اکیالیس پروفیشنل ٹی چونٹی میچز کھیل کر شرہ ملک اس فارمٹ میں پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار کھیلاری ہوئے ہیں وہ تینوں فارمٹ کی پروفیشنل کریکٹ میں مجموعی طور پر انتالیس ہزار سے زائد رنز بنا چکے ہیں آج کے سپورٹس راؤنڈ اپ کی چوتھی خبر نے تو دل ہی خوش کر دیا کیا بات ہے پاکستانی ٹیلنٹ کی آج سالہ پاکستانی جمناسٹک بچے نے کپ اپس میں ورڈ ریکارڈ بنا ڈالا جی پاکستان کے کم اومر جمناسٹک کھلاری جاسم محسوس نے گنیس ورڈ ریکارڈ بنا ڈالا ہے جاسم محسوس کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے آج سالہ جاسم نے پیس سیکنڈز میں بائیس کپ اپس کا چیلنج ستائی کپ اپس کر کے توڑ دیا ورڈ لیول پر سب سے پہلے یہ ریکارڈ جاسم نے توڑا ہے جاسم 43 مرتبہ کے گنیس ورڈ ریکارڈ ہولڈر ارفان محسوس کے شاگرد ہیں اس سے پہلے بھی ارفان محسوس کے پانچ شاگرد گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ نے اپنا نام درج کروا چکے ہیں ارفان محسوس کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے لیے مزید ٹیلنٹ سامنے لانا چاہتے ہیں تو جناب ایم ایم فائیب نیوز کے ویکلی سپورٹس راؤنڈ اپ کی پانچویں خبر بھی ایک ریکارڈ کی ہے جو ہے قومی سنوکر چیمپینشپ محمد سجاد کے منفرد کا نامے کے بارے میں محمد سجاد نے 143 کا بریک کر کے ڈومیسٹک ریکارڈ قائم کر دیا کراچی میں جاری چھالیس میں قومی سنوکر چیمپینشپ کے کوارٹر فائنل میں محمد سجاد نے زلفقار قادر کے خلاف 147 کا بریک کھیلیا قومی کیسٹ محمد سجاد نے دوسری فریم میں تیبر پر موجود تمام بال پورٹ کی اور انہیں اپنے تمام ریڈ بال فلیک کے ساتھ پورٹ کیا پاکستان سنوکر کے ڈومیسٹک ایونٹ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی کھلاری نے ایک فریم میں تیبل پر موجود تمام بال پورٹ کی یہ بھی یاد رہے کہ سنوکر مقابلے کے ایک فریم میں زیادہ سے زیادہ بریک 147 کا ہی کیا جا سکتا ہے آج کے ویکلی سپورٹس راؤنڈ اپ سے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سپورٹس راؤنڈ اپ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھ کیا گا مجھے سنوکر شلیم کے اجازت دیجئے اللہ حافظ